ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس گھٹا ہواں کواب کی ریسپی یہ کواب بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ گھٹا ہواں کواب بلا جاتا ہے اور اس کی گریوی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی فلیور فول ہوتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے کم سامان سے آپ اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں چپاتھی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیسپی پسند آئے تو ایک لائک کریے گا چلیے یہ ڈیلیشیس کواب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ بہت ہی اچھے سے واش کیا ہوا آدھا کےجی کیما لیا ہے کیما ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ٹکڑا پپیتہ گرینڈ کر کے آئٹ کیا ہے اس میں پپیتہ آئٹ کرنا کمپوسری ہے پھر ایک ایک بڑے چمچ ادھرگ لیسون کا پیسٹ آئٹ کیا ہے پپیتے کی اس میں گلاوٹ لگتی ہے گھٹا ہواں کواب بنانے کے لیے یہ تینوں چیز آئٹ کرنے کے بعد ان کو کیمے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے اور مکس کرنے کے بعد اس کو لگ بھگ آپ دو سے تین گھنٹا کے لیے چھوڑ دیجئے اگر مٹن کا کیمہ ہے تو ایک گھنٹہ کافی ہے کیونکہ مٹن بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا اگر آپ بیف کا یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے میکزیمم تین سے چار گھنٹے کافی ہیں یہ میرینیٹ کرنے کے بعد اب اس میں بیسن کا یوز ہوتا ہے میں نے اس میں بیسن دو چمچ ایٹ کیے ہیں دو چمچ ایٹ کرنے کے بعد اس کو لو فلم پہ اچھے سے روست کر لیں گے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا جب اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو روست کریں گے روست کرنے کے بعد اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے پھر پین میں آپ کچھ سپائسز ایٹ کریے یہ میں نے اکھا دھنیا لی ہے جو دھنیا ہوتی ہے وہ ایک ٹیبل اسپون لی ہے اور ایک ٹیبل اسپون موٹی سوف ایک ٹیبل اسپون زیرا یہ تین چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ان کو ہلکی روست کریں گے لو فلم پہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے اور ان اسپائسز میں اچھی سی خوشبو آ جائے پھر اس کے بعد تھوڑے سے انگریڈینٹس اور ایٹ کریں گے یہ ایک ٹیبل اسپون خسکس لی ہے ایک ٹیبل اسپون ناریل کا لچھا چار سے پانچ لانگ لی ہے پانچ سے چھے کالے مرچ ایک سینیمن سٹک پانچ کاجو اور ایک بڑی الائچی یہ سب ایٹ کرنے کے بعد ان کو بھی لو فلم پہ ہلکا سا روست کر لیں گے ناریل کو جلانا نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے بس روست کرنے سے اسپائسز کیا جو فلیور ہوتا ہے وہ دنگنا بڑھ جاتا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ان کو گرائنٹ کر لیں گے پھر پریشر کوکر لیا ہے اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں 150 ایمل آئل ایٹ کیا ہے اور پھر اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس ایٹ کیا ہے اور دو تیز پتہ ایٹ کیا ہے یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو سوٹے کریں گے اور پیاس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب تک کہ یہ ہلکا سا گولڈن فرائی ہو جائے تب تک کہ اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو میرینیٹ کیا ہوا کیمہ تھا اس کو ایٹ کیا ہے یہ مٹن کا کیمہ میں نے یوز کیا ہے تو میں نے اس کو لگ بھگ ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا بس اس کو ایٹ کر دیں گے کیرفلی پپیتے سے آپ گلاوٹ لگاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے کھٹا ہوا کواب کا اور یہ بہت جلدی ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے اس طریقے سے میں نے سارا کیمہ ایٹ کر دیا ہے اور پیاس اور تیل کے ساتھ کیمہ کے اُبھی خوب اچھے سے بھون لیں گے اس کا جتنا بھی وارٹر ہے سارا ریلیز ہو جائے اچھے سے یہ دیکھئے سارا وارٹر لگ بھر ریلیز ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے پھر اس میں میں نے ایک بڑی آڑی پیاس کا پیسٹ آٹ کیا ہے پیاس کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے کیمہ کے ساتھ بھون لیں گے جب تک کہ بھونیں گے کہ اس کا سارا آئل سیپریٹ ہو جائے یہ دیکھئے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اس میں اب نمک ڈالا ہے یہ دیڑ چمچ میں نے نمک آٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپون لال مش پورڈر ایک ٹیبل اسپون دھنیا پورڈر اور آدھا ٹیبل اسپون گرم مسالہ یہ انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ان کو بھی اچھے سے بھون لیں گے کیمہ کے ساتھ یہ دیکھئے کیمہ کے ساتھ خوب اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اور یہ اچھے سے بھوننے کے بعد پورا آئل سیپریٹ ہو گیا ہے کیمہ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اسٹیج تک کی بھوننا ہے اب اس میں آپ کو پانی ایڈ کرنا ہے پانی زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے صرف میں نے آدھا گلاس یوز کیا ہے کیونکہ یہ پیاز اس میں ایڈ کی ہے اور یہ گلاوٹ لگا ہوا پپیتہ ہے تو یہ بہت جلڈی ٹینڈر ہو جاتا ہے بس میں نے آدھا گلاس ایڈ کرنے کے بعد اس کی لٹ کو کور کر لیا ہے دو پریشر ہائی فلیم پہ لگایا ہے اور اس کی گیس کی فلیم کو لو کر کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیا تھا جب پریشر ریموو ہو جائے تب یہ دیکھئے اس کی لٹ کو اوپن کر لیا ہے پورا آئل سپریٹ ہو گیا ہے کیما جو ہے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں جو آپ نے بیسن بھون کر کے رکھا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی ایک پیوری بنائیں گے کی بیسن جو ہے اچھے سے اس میں مل جائے اگر آپ ڈیریکٹلی ایڈ کر دیں گے تو وہ صحیح سے مکس نہیں ہو پاتا ہے پیوری بنا کر کے ایڈ کرئے تو یہ چاروں طرف اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور بس یہ بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کی کنسسٹینسی تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اور یہ دیکھئے سب ایک جگہ کلیکٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے گھٹا ہوا ٹائپ کا بن گیا ہے بس اب اس کے بعد جو آپ نے روست کیا ہوا خوشبو کا مسالہ آپ کو شو کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آنے لگتی ہے یہ مین اس کا پروسیس ہے آپ ضرور کریے اور اس میں آدھا نیمبو اس کو اس کر دیا ہے یہ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہے آپ اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں آٹ کیا ہے مجھ کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے پھر اس میں بس تین سے چار چمچ پانی آٹ کرنے کے بعد اس کی لٹ کو کور کر کے اس میں ایک پریشر ہائی فلیم پہ لگا کر کے اس کو پانچ نیٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے پھر اس کی لٹ کو اوپن کر لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے پریپیر ہو گیا ہے یہ گھٹمواں والا کیما اور یہ دیکھئے گھٹمواں کا بلکل اس طریقے سے گھوٹ لیں گے اور یہ گھوٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ایسنس ڈالا ہے کیوڑا وارٹر کا اور یہ تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہری دھنیا ایٹ کر دی ہے اس سے فلیور بڑھ جاتا ہے اور کھانے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ گھٹمواں کواب بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ کھائیے تو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے گھر کوئی بھی دعوت ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور یہ ایزلی سے بن جاتا ہے یہ کیمے کی بہت ہی اچھی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ گھٹمواں کواب کی ریسپی پسند آئے گی اگر پسند ہے تو پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا ملتے ہیں ایک نیون ویڈیو کے ساتھ تھینکیو فور وچن